پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل محسیمی زہر ہم مل کر انتہائی امپورٹنٹ کتاب پڑھ رہے ہیں گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات حافظ جمشید اختر جس کے رائٹر ہیں ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر الیون اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے پچھلے نشست میں شروع کر دیا تھا کہ ٹاپک تھا مشہور اردو تفاصیر اور ان کا مختصر تعرف اور جیسا کہ میں نے آپ کا بتایا کہ یہ کل ٹوئنٹی ون ہے ہم نے بارہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور تھرٹین کے بارے میں آئیے آپ مل کر پڑھتے ہیں صفحہ نمبر سیونٹی ٹو ہے کتاب کا اور یہاں پر تھرٹین نمبر پہ ہے تفہیم القرآن از مولانا سید ابو العالی مودودی رحم اللہ اور بریکٹ میں ون نائن زیرو تری سے لے کر ون نائن سیونٹی نائن ایسوی آپ حیدر آباد دکن میں پیدا ہوئے ان کی تفسیر کا انگریزی اور اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے متعدد جدید مسائل پر بہت تفصیل کے ساتھ قلم اٹھایا ہے اس تفسیر میں موصوف نے ترجمہ قرآن کی بجائے ترجمانی کو اپنایا ہے اس تفسیر میں موصوف نے اقلی استدلال سائنٹیفک اسلوب بیان اسلوب بیان اور زوردار عدبی زبان اہم تمدنی مسائل پر بحث تفسیری اختلافات کا ناقدانہ جائزہ جغرافیہ نقشے اور موضوعات کا انڈیکس اعتدال اور جدہ گانہ اسلوب بیان اسلوب بیان صرف اسی تفسیر کا ترہ امتیاز ہے یہ تفسیر گروہی تاثب اسرائیلی روایات اور تمام کلامی بحثوں سے پاک ہے اس میں اعتدال کو اپنایا گیا ہے نیز تقابل ادیان کو امدہ اسلوب میں بیان کیا گیا ہے اور ہر جلد کے آخر میں مطالب و موضوعات کی فہرست کو ذکر کیا گیا ہے اور ہر صورت کے آغاز میں صورت کے تمام اہم مضامین کو نکات کی شکل میں پیش کیا گیا ہے موصوف کو نائنٹین سیونٹی نائن کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا مولانا مودودی رحم اللہ کی تفسیر چھے جلدوں میں متبو ہے آئیے سیونٹی تری پیچ پر اور نمبر فورٹین نام ہے تدبر قرآن از مولانا امین احسن اسلاحی نائنٹین ون نائن زیرو فور سے لے کر نائنٹین نائنٹی سیون ایسی آپ بھارت کے زلہ آزمگڑ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے آپ نے تدبر قرآن تیس سال میں مکمل کی تھی شاید موصوف مدرسط الاسلاح میں پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے اسلاحی کہلوائے آپ نے لاہور سے نائنٹین ففٹی نائن ایسوی کو مہنامہ میساق رسالے کا آغاز کیا تھا جس طرح مولانا مودودی نے ترجمان القرآن میں تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا اسی طرح مولانا امین آٹھ جلدوں میں تھی اور اب یہ نو جلدوں میں متبو ہے اب نمبر ففٹین آگیا زیاء القرآن از پیر محمد کرم شاہ الازحری نائنٹین ایٹین سلے کے نائنٹین نائنٹی ایٹ آپ زلہ سرگودہ کے شہر بھیرہ میں پیدا ہوئے آپ کی تفسیر پانچ جلدوں میں انگریزی اور اردو میں شائع شدہ ہے اس تفسیر میں ہر صورت سے پہلے صورت کا تعرف اس کا ماحول اس کے اہم اغراض اغراض و مطالب اس کے مضامین کا خلاصہ یہ تفسیر بریلوی مسلک کی نمائندہ تفسیر ہے اس میں دیگر کئی فرقوں کے بعض اقائد کا مدلل رد بھی کیا گیا ہے اور اب ہم نمبر سکسٹین پہ آگئے لکھا ہے تحصیر تے یہ سین یہ رے لانا عبد الرحمن کی لانی کافی لام لف نون چھوٹی ہے اور یہ ہے بریکٹ میں میم نائنٹین نائنٹی فائیو اسوی دسمبر موصوف نے اردو زبان میں بڑی جامعیت کے ساتھ سائنسی بہوس بے ہے واو سے یہ میں نے اس لئے ہجے کر دی کہ آپ لوگ اس کو اچھا ادا کر سکیں گے سائنسی بہوس کو مد نظر رکھتے ہوئے چار جلدوں میں یہ تفسیر لکھی ہے مفسر موصوف چونکہ سائنس کے مضبون کے ماہر تھے اس لئے ان کی تفسیر میں سائنس کا رنگ غالب نظر آتا ہے اور جہاں تک مسائل و احکام کی مناسبت سے تفسیر ہے تو وہاں بھی عقل کی بجائے روایت و درائت کے میار کو مد نظر رکھا ہے اس لئے اردو تفسیر میں اس تفسیر اس کو تفسیر بالماثور کہا جا سکتا ہے اور اب نمبر سیونٹین تفسیر احسن البیان از مولانا سلاودین یوسف لکھا ہے موصوف دار الاسلام لاہور میں شعبہ تصنیف و تعلیف سے وابستہ ہیں اور حیات ہیں آپ کی یہ تفسیر انتہائی مختصر مگر جامعے ہے اور ایک جلد میں مطبوع ہے عرب میں برسغیر کے حجاج کو بطور تحفہ یہ پیش کی جاتی ہے جو کہ اس کی مقبولیت کا اہم ثبوت ہے نمبر ایٹین کنزل ایمان از مولانا احمد رضا ایٹین فیفٹی سک سے لے نائن ٹوئنٹی ون اسوی مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ قرآن کنزل ایمان پر حاشیہ مولانا نئیم الدین مراد آبادی کا خزائن العرفان کے نام سے ہے اور یہ بریلوی مکتب فکر کا پہلا ترجمہ اور تفسیر ہے اسی طرح بریلوی مکتب فکر کے مزید تراجم و تفاصیر میں سے تفسیر نائیمی نون این یہ میم چھوٹیے نائیمی ونور الارفان از مفتی احمد یار خان نائیمی تفسیر زیاء القرآن از پیر کرم شاہ از حری تفسیر الحسنات از اب الحسنات مولانا محمد احمد قادری پھر ہے بطیان بیت ی الف نون بطیان القرآن از غلام رسول سعیدی وغیرہ قابل ذکر ہیں نیز دیوبندی مکتب فکر کی مشہور تفسیر میں سے تفسیر عثمانی از شبیر احمد عثمانی معرف القرآن از مفتی محمد شفی معرف القرآن از مولانا ادریس کاندھلوی وغیرہ قابل ذکر ہیں کاندھلوی کیجے کافلف نون دال دو چشمی ہے لام واو چھوٹی ہے اب ہم آگے پیج سیونٹی فور پر نمبر نائنٹین پہ لکھا ہے مطالب الفرقان از غلام احمد پرویز ریکٹ میں نائنٹین تری مطلب ون نائن زیرو تری سے لے ون نائن نان نون یا نان کی اس تفسیر کو تفسیر بر رائے مضموم کہا جا سکتا ہے کیونکہ مفسر نے مسلمہ اصول و زوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے تفسیر کی ہے ڈاکٹر محمد دین قاسمی نے موصوف کی تمام جلدوں کا تحقیقی و تجزیاتی نقطہ نظر سے تجزیہ پیش کیا ہے نمبر ٹوئنٹی تفسیر القرآن از سرسید احمد خان ایٹین سیونٹین سے ایٹین نائنٹی ایٹ ایسوی موصوف نے برے صغیر میں احیاء علم کی تحریک برپا کی تھی جس میں دینی و دنیاوی علوم شامل تھے موصوف مسلمانوں کی ہمدردی کے ساتھ اسلام دشمن کفار کو بھی مسلمانوں کے قریب لانے کی کوشش کرتے رہے اور اسی وجہ سے بعض مسلمہ اسلامی عقائد کی ایسی تشریح وضاحت کی کہ کفار کو اسلام کا صحیح تصور سمجھاتے سمجھاتے ان عقائد کی غلط تعبیر کر دیتے تھے تعبیر کر دیتے تھے کہ بات ہے کہ نیس موصوف نے ویلیم میور میم یہ واورے کے جواب میں صیرت پر خدبات احمدیہ کو رقم بھی کیا تھا موصوف کی تفسیر سترویں پارے تک پہنچی تو یہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے تھے یہ تفسیر جدید ذہن کو سامنے رکھ کر لکھی گئی تھی اسی وجہ سے اس میں موجزات جادو ملائکہ اور جنوں وغیرہ کے وجود کے انکار کے ساتھ ان کی عجیب و غریب تعویل کی گئی ہے جس کی بنا پر علماء نے ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں ان کی تفسیر کی چھے جلدیں ہیں ان کی زندگی میں تباہ ہوئی اور ایک بعد میں ہوئی ایٹین سیونٹی کو موصوف نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا اور سامین نمبر ٢٠ی ون پہ آخری تفسیر کے بارے میں جانتے ہیں لکھا ہے تفسیر ماجدی از مولانا عبد الماجد دریہ آبادی ایٹین نائنٹی ٹو سے نائنٹین سیونٹی سیونٹی موصوف دریہ آباد میں پیدا ہوئے جو کہ ہندوستان میں فیض آباد اور لکھنوں کے درمیان واقع ہے موصوف چھاسی سال کی عمر پا کر اپنے خالق حقیقی سے جاملے موصوف نے یہ تفسیر انگریزی زبان میں نائنٹین تھرٹی ایٹ سے تھرٹی نائن کے عرصے میں مکمل کی مگر مطبوع نائنٹین سکسٹی ون کو ہوئی موصوف نے اس تفسیر میں اپنی پیش رو انگریزی تفسیر کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر بیان القرآن سے خوب استفادہ کیا موصوف نے انگریزی تفسیر سات سال میں مکمل کی تھی پھر بعد میں اردو تفسیر لکھی جو کہ نائنٹین فارٹی فور اسوی کو مکمل ہوئی اور نائنٹین سکسٹی ٹو اسوی کو تباہ ہوئی مفسر کی دونوں تفسیر کی الگ الگ نمائی صفات ہیں سمیہن یہاں پر ہم نے یہ اکیس جو تفسیر ہیں ان کے بارے میں جان لیا بہت کچھ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کے جانے باگے ہیں لکھا ہے شیعہ کی مشہور کتب تفسیر آئیے ہم ان کو بھی پڑھتے لیکن اس میں جتنی تعداد دی گئی پہلے میں وہ بتا دو کل چار تعداد چار تفسیر کے بارے میں سب سے پہلے ہے مرات الانوار و مشاقت ال اسرار از عبداللطیف القاز لانی القاز لانی نجفی موصوف نجف کے علاقے میں بودو باش رکھتے تھے امامیہ اسنا اشریعہ کی تفاصیر میں اس کو اہم تفسیری مرجع کی حیثیت حاصل ہے یہ تفسیر ناپید ہے اس تفسیر کا مقدمہ زیادہ شہرت کا حامل ہے جس میں مفسر نے مقصد تفسیر اور منحج تفسیر میمنون ہے جیم تفسیر وغیرہ پر تفسیلی روشنی ڈالی ہے اس تفسیر میں آل بیت اہل بیت کے خوب فضائل کو قرآنی آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم آگئے پیج سیونٹی فائیف پر نمبر دو تفسیر حسن اسکری از ابو محمد حسن بن علی بن حادی دو تھرٹی ون سلے سکسٹی ہجری یہ امامیہ علیہ السلام کی فضیلت پر موضوع روایات کو اکثر جگہ درج کیا گیا ہے اسی طرح تقیئے کی ضرورت و اہمیت کو بھی درج کیا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ تفسیر شیعی افکار و اقائد کی غلو و مبالغہ کی حد تک ترجمانی کرتی ہے تیسرے نمبر پہ مجمع البیان حسن تبریسی اور یام بلکہ میم فائی فورٹی ایٹ ہجری پھر ہے کہ ان کی تفسیر سابقہ دونوں تفسیروں سے مختصر تھی موصوف نے تفسیر سے قبل ایک جامع قسم کا مقدمہ درج کیا ہے موصوف نے اپنی تفسیر میں حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور آئیم مہل بیعت علیہ علیہ السلام کی معصومیت پر بہت زور دیا ہے اسی طرح رجت اور مہدی وطقیہ وغیرہ کے عقائد پر بھی زور دیا ہے اور چوتھے نمبر پہ جو تفسیر ہے پڑھتے ہیں تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن از ابو جعفر محمد بن حسن بن علی توسی یہ شیعہ کے مشہور فقہہ محدثین وغیرہ میں شمار ہوتے ہیں یہ قرآن پاک کی بقاعدہ مکمل لکھی جانے والی تفسیر ہے اسی طرح مذکورہ بالا تفسیر کے علاوہ شیعہ حضرات کی السافی فی تفسیر القرآن القریم از ملہ حسن کاشی تفسیر القرآن از سید عبداللہ علوی اور بیان سعادت فی محمد قرآسانی پھر ہے عرائس عین سے ہے عرائس البیان فی حقائق القرآن عزب محمد الشیرازی السوفی وغیرہ قابل ذکر ہیں آئیے سامین اب ہم سیونٹی فائف پیج پر ہے نا جی قادیانیوں کے مشہور تراجم کا تاررف یہ ہیڈے ایمین اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں جماعت احمد یا قادیانی سلسلے کے بانی مرزا غلام احمد تھے بریکٹ میں لکھا ہے ایٹین تھرٹی فائف سے لے نائن نائن زیرو ایٹ ایس وی ان کے پہلے جانشین حکیم نور الدین بھیروی ہوئے ان کے بارے میں لکھا ہے ایٹین فورٹی ون سے نائن فورٹین ایس وی جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ قرار دیا تھا ان کے انتقال کے بعد جانشین میں شدید اختلاف برپہ ہوا جس کی وجہ سے جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جماعت احمد یا ربوہ کے سربراہ مرزا بشیر الدین احمد تھے ان کے بارے میں ایٹین ایٹی نائن سے نائنٹین سکسٹی فائی ایسوی اور جماعت احمد یا لاہور کے سربراہ محمد علی تھے ان کے بارے میں ایٹین سیونٹی فور سے نائنٹین ففٹی ون ایسوی ربوہ جماعت کے پیروکاروں کے نزدیک مرزا غلام احمد رسول اور نبی ہیں جبکہ لاہوری جماعت کے نزدیک مرزا غلام احمد مجدد تھا اب آگئے ہیں یہاں پر انہوں نے نمبر ون ٹو دو ہی لکھے ہوئے ہیں بس ان کے بارے میں تفصیل پڑھتے ہیں نمبر ون پہ لکھا ہے حقائق الف فرقان از حکیم نور الدین بھیروی کہ موصوف کی یہ تفسیر چار جلدوں میں متبو ہے ہر جلد کے آخر میں مزامین اسما اور مقامات کو حروف تحجی کی اعتبار سے درج کیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ ہے تفسیر عوضہ الف واؤ زواد ہے عوضہ القرآن مسمی بتفسیر احمد از مولوی میر محمد سعید نمبر ہے اس میں بریکٹ میں لکھا ہے مین ون نائن ون فائیو پھل سے پہلے موصوف کی تفسیر لکھی گئی تھی آپ نے اس تفسیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے حصہ اول میں ترجمہ قرآن اور حصہ دو میں تفسیر سامعین اب ہم آگئے ہیں پیج سیونٹی سکس پہ لکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی تفسیر قادیانی مفاصرین نے لکھی ہیں شارت احمد نائنٹین فورٹی تری سے ایٹین سیونٹی سکس سے نائنٹین فورٹی تری اور پھر تفسیر سروری از سید سرور شاگی لانی متوفی نائنٹین فورٹی سیون ایس وی اور بیان القرآن از محمد علی لہوری پھر تفسیر کبیر و صغیر از مرزا بشیر الدین جانے والی کمیٹی نے تفسیر انگریزی میں لکھی ہے اور اب ہم آگئے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب کہ قرآن مجید کے انگریزی مشہور تراجم کا مختصر تعرف آئیے ان کو ہم پڑھتے ہیں ان کی تعداد آپ کو پہلے بتاتی چلوں یہ اس میں ہمیں دیئے میں ٹوٹل ابھی تک الیون آئیے ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں نمبر ون ہے دی قرآن ک او آر این میں اس کی سپیلنگ بھی آپ کو بتاؤں گی دی قرآن اس کے لئے لکھا ہے کہ کومنلی کالڈ دی القرآن آف محمد اس جارج سیل یا سیل آپ سکسٹین نائنٹی سیون کی لگ بھگ کینٹ میں پیدا ہوئے جو انگلینڈ کے جنوب مشرق کا ایک شہر ہے اور چالیس سال کی عمر میں نومبر سیونٹین تھرٹی سکس اسوی کو اپنے گھر میں فوت ہو گئے موصوف نے کہ ترجمہ قرآن کو بہت شورت ملی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انگریزی زبان میں اسوی تک شائع ہوا اب یہ ناپید ہے پھر دوسرا ترجمہ جارج سیل کے قلم سے لندن میں سیونٹین تھرٹی فور میں اسوی میں شائع ہوا جو اب تک برابر شائع ہوتا آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ ہے دی میسیج آف دی قرآن از محمد اسد سابق نام لیو پال لیو پال ویز لام یہ واؤ لام ڈال یا لیو پال ویز کیونکہ اردو میں پڑھنا جب انگریزی کو رومن میں اس طرح اردو میں لکھا جائے رومن نے تو پھر مدرہ مشکل ہوتا ہے اور آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جولائی نائنٹین ہنڈرڈ اسوی میں یوکرین کے شہر لویو لام واؤ یہ واؤ لویو میں پیدا ہوا اور تیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا پھر نائنٹین تھرٹی ٹو اسوی کو پاکستان کا وزٹ کیا اور علامہ اقبال سے ملاقات کی اور یہاں سے نائنٹین فورٹی سیون اسوی کو واپس گئے اور آخر کار اسپین میں تیس فروری نائنٹین نائنٹی ٹو اسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جاملا موصوف کو بھی انگریزی ترجمہ قرآن کی وجہ سے شہرت ملی اور آپ کی اہم تصانیف میں سے روڈ اسلام روڈ ٹو مکہ اور اسلام ایڈ دی کروس روڈز ہیں اب نمبر تین پہ جو دیا گیا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ دی میننگ آف دی گلوریس قرآن ساتھ ساتھ لکھا ہے از ایم ایم پی محمد مار مارڈیوک ویلیم پکتال پے کاف تے ہے الیفلام ایٹین سیونٹی فائی اسوی کو لندن میں پیدا ہوئے آپ ابھی پانچ سال کے تھے کے والد محترم کا انتقال ہو گیا پھر ٹوئنٹی نائن نویمبر نائنٹین سیونٹین اسوی کو اسلام لانے کا اطراف کیا آپ سلطن حثمانیہ کے زبردست حامی تھے نائنٹین ٹوئنٹی اسوی کو انڈیا آئے ہنفی المسلک تھے آپ نائنٹین ٹوئنٹی فائی اسوی کو بوائز ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر بن گئے آپ کا یہ قرآن نائنٹین تھرٹی اسوی کو شایا ہوا اب جو نسخہ میسر ہے اس کے تین سو چودہ صفات ہے اور اس میں ہر صورت کے اوپر انگلش میں نام موجود ہے تمام آیات کے نمبر لگا کر صرف انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے مائی نائنٹین آئیے اس کا نام پڑھتے ہیں دی قرآن انٹرپریٹڈ از اے جے آر بری آپ بائیس مائی ون نائن زیرو فائیو اسوی کو پورٹس ماؤت میں پیدا ہوئے پی وارے ٹیسین پورٹس ماؤت میں پیدا ہوئے اور بارہ اکتوبر نائنٹین سکسٹی نائن اسوی کو فوت ہوئے پھر پانچوے نمبر پہ ہم یہ پڑھنے کیلئے پیج سیونٹی سیونٹ پر آگئے لکھا ہے کہ دی ہولی قرآن ٹیکسٹ ٹرانسلیشن اینڈ کومنٹری عز عبداللہ یوسف علی آپ چودہ اپریل ایٹین سیونٹی ٹو اسوی کو ہندستان میں پیدا ہوئے موصوف نے ترجمہ قرآن کا آغاز نائنٹین تھرٹی فور اسوی کو کیا اور نائنٹین تھرٹی ایٹ اسوی کو مکمل کیا آپ نے کینیڈا میں پہلی مسجد نائنٹین تھرٹی ایٹ اسوی میں بنائی نائنٹین مئی نائنٹین ففٹی تھری اسوی کو انگلستان میں فوت ہوئے یہ قرآن تین سو انتیس تری سفات پر کنگ فہد کمپلیکس سے نائنٹین ایٹ سی اسوی کو شای ہوا سفہ نمبر دو سے چار تک فیرست ہے ٹیبل آف کانٹینٹ کے انوان سے ہے پھر سفہ نمبر پانچ سے سورہ فاتحہ کے ترجمہ کا آغاز ہے ہر سورت کے اوپر سورت کا ترتیبی نمبر اور انگلیش میں نام موجود ہے تمام آیات کے نمبر لگا کر صرف انگلیش میں ترجمہ کیا گیا ہے پورے قرآن میں کسی جگہ کوئی عربی کا لفظ اور ہاشیہ موجود نہیں ہے اور اب سکس نمبر پہ جو ہے یہ قرآن 2006 اسوی میں تباہ ہوا مگر متباہ اور مترجم کا صفات 467 ہے اس کے صفحہ نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو انگلیش میں لکھ کر وضاحت بھی انگلیش میں کی گئی ہے پھر صفحہ نمبر 4 پر صورتوں کی فیرست چپٹرز کے انوان سے ہے اس کے بعد صفحہ نمبر 7 پر بسم اللہ حیرمان رحیم عربی میں ہے اور اس کے بعد ایک ہی صفحہ پر دو حصوں میں برابر انداز سے انگلیش میں ترجمہ بڑے فاؤنٹ میں ہے اور ہر آیت کے نیچے مختصر تشریح چھوٹے فاؤنٹ میں موجود ہے آئیے نمبر 7 پر پڑھتے ہیں نام ہے قرآن قریم لکھا ہے یہ قرآن کل 1101 ایک صفحات پر مشتملے اور ترجمہ ڈاکٹر محسن خان نے کیا ہے اس میں مترجم نے ایک سائٹ پر عربی مطن اور دوسری سائٹ پر انگلیش میں ترجمہ تحریر کیا ہے آخری صفحے پر عربی میں ختم قرآن کی دعا تحریر کی گئی ہے مکتبہ اور سن اشات تحریر نہیں ہے آٹھوے نمبر پہ ہے اب ہم پڑھنے جارے ہیں القرآن القرآن القریم انگلیش ٹرانسلیشن کنزل ایمان لکھا یہ علیہ حضرت امام احمد رضا خان کے اردو ترجمہ کنزل ایمان کا انگلیش ترجمہ ہے اور انگلیش میں ترجمہ کرنے والے پروفیسر شاہ فرید حق ہیں امام احمد رضا خان ایٹین ففٹی ایٹ اسوی کو بریلی میں پیدا ہوئے اور نائنٹین ٹوئنٹی ون اسوی کو فوت ہوئے ان کا ترجمہ کنزل ایمان نائنٹین ٹین اسوی کو مکمل ہو گیا تھا اس میں صرف انگلیش ترجمہ ہے ساتھی عربی مطن نہیں ہے اور یہ کل دو سو اٹھارہ صفات پر محیط ہے نائن نمبر پہ ہے ٹرانسلیشن آف قرآن بائے شیخ مفتی تقی عثمانی لکھا ہے اس کے ابتدائی صفات پر فیرست ہے پھر صفہ نمبر پانچ سے مفتی صاحب کا تفصیلی تعرف ہے اس کے بعد صفہ نمبر آٹھ سے انگلش میں ترجمہ ہے جس میں تشریح اور عربی مطن نہیں ہے یہ کل پانچ سو چھاسٹ صفات پر مشتمل ہے دس وے نمبر پہ ہے تفسیر احسن الکلام انٹرپریٹیشن آف میننگ آف دی نوبل قرآن یہ کل ایک ہزار سینتیس ون زیرو تھری سیون صفات پر مشتمل ہے جس کو اس میں تفسیر تبری قرتبی اور تفسیر ابن کسیر کا خلاصہ موجود ہے اور اردو ترجمہ حافظ علیہ الدین یوسف اور مولانا عبدالجبار کا ہے یہ دار السلام الریاض والوں کی طرف سے فورٹین ٹوئنٹی نائن ہجری کو شائع ہوا اس کا ترجمہ صفحہ نمبر چھے سے شروع ہو رہا ہے اور ایک ہی صفحہ میں اوپر تین حصے بنائے گئے ہیں ان میں ایک میں عربی مطن دوسرے میں اردو ترجمہ اور پھر تیسرے میں انگلش ترجمہ ہے اور پھر اسی صفحے کے زیل میں مختصر تشریح انگلش اور اردو میں دی گئی ہے اور اب پڑھتے ہیں گیاروے نمبر پر تفسیر ابن کسیر یہ تقریبا عربی والی تفسیر ابن کسیر کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے جو کہ دس جلدوں پر محیط ہے اور کل صفحات پانچ ہزار چھے سو فائی سکس نائن ایٹ ہیں اور یعنی فائی تاؤزن سکس انڈی نائن ٹی ایٹ ہیں اس میں قرآنی آیات اور حدیث کے عربی مطن کو عربی میں ہی لکھا گیا ہے اور باقی ان کی وضاحت انگلش میں کی گئی ہے ساتھ لکھا ہے واضح رہے کہ دیگر مشہور تفاصیر میں سے تفسیر ماجدی تفہیم القرآن معارف القرآن بیان القرآن وغیرہ کے بھی انگلش میں تراجم ہو چکے ہیں آئیے اب اگلی ہیڈنگ کے جانب لکھا ہے علوم القرآن کی اہم کتب اور متعلقہ معلومات تفصیلات پڑتے ہیں اس میں کل بارہ کتب کے حوالے سے یہاں پر ہم معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے ہے از علامہ بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی مصری رحم اللہ سیون فورٹی فائی سے سیون نائن ٹی فور یہ بریکٹ میں لکھا ہے آپ قہرہ میں پیدا ہوئے فورٹی نائن سال کی عمر میں فوت ہوئے مصوف بچپن میں سونے کی کشید کاری کرتے تھے اس لیے زرکشی کہلائے مصوف کی کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں انہوں نے فورٹی سیون انوا کا ذکر کیا ہے اس میں انہوں نے اسلاف کی کتابوں کا خلاص جمع کر دیا ہے اور کچھ نئے اضافے بھی کیے ہیں یہی کتاب علامہ جلال الدین سیوتی رحم اللہ کی کتاب ال اتقان کا بھی ماخذ اصلی ہے کیونکہ بعض مقامات پر علامہ سیوتی رحم اللہ نے زرکشی کی کتاب البرہان کی پوری عبارتیں معمولی رد و بدل کے ساتھ نقل کی ہیں دوسرے نمبر پہ الاتقان فی علوم القرآن از علامہ جلال الدین سیوتی رحم اللہ ایٹ فورٹی نائن سے نائن ہنڈر ایلیون لکھا ہے الاتقان کی دو جلدے ہیں یہ اس میں موصوف نے اسی ایٹی انوا کا ذکر کیا ہے اس کتاب میں موصوف نے انیس آیات قرآن کو منسوخ قرار دیا ہے موصوف کی یہ علوم القرآن پر لکھی جانے والی کتاب دراصل ان کی تفسیر اچھا نام ہے یہاں پہ تفسیر کا ادر ادر المنشور فی تفسیر بالماثور یہ لکھا ہے کہ علامہ سیوتی کی تصنیف و تعلیف کو اگر ان کی زندگی کے دنوں پر مستقسیم کریں تو یومیاں چالے صفات بنتے ہیں امام سیوتی رحم اللہ کو حاتب اللیل اور ابن القطب بھی کہا جاتا ہے یہ لقب ان کا غالباً ادر السمین تفسیر کی وجہ سے پڑھا تھا پڑھا تھا پھلکہ امام سیوتی کا اصل نام عبد الرحمان ہے آپ رحم اللہ سیوت میں پیدا ہوئے تھے یہ بالائی مصر کے قریب گاؤں کا نام ہے آپ جمعہ کے وقت انیس جمادی سانی نو سو گیارہ ہجری کو سکسٹی ٹو یعنی کہ باسٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے آپ کے دو مزار ہیں ایک تو سیوت میں ہے اور دوسرا قاہرہ کے قبرستان میں ہے اب تیسرے نمبر پر پڑھتے ہیں المتعلقہ بالقرآن علی تحریک ال اتقان اچھا اور پھر اس کے بعد لکھا ہے از شیخ تاہر الجزائری بریکٹ میں ہے کہ ٹویلف سکسٹی ایٹ سے تھرٹین تھرٹی ایٹ ہجری اس کتاب میں ال اتقان کی اہم مباحث پر مزید اضافہ اور تفسرہ کرتے ہوئے موصوف نے علوم القرآن کے متعلق تمام ضروری ابحاظ کو جمع کیا ہے علوم القرآن کا کوئی بھی محقق اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا یہ دراصل موصوف رحم اللہ نے اپنی تفسیر کی کتاب کا مقدمہ لکھا تھا تاہم تفسیر شاید مکمل نہ ہو سکی اس لیے یہ کتاب درمیان سائز کی ایک جلد میں مصر سے تباہ ہو چکی ہے اسی صفحے پر آئیے چوتھے نمبر پر جس کتاب کا ذکر ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں مناحل ممنون الف مناحل العرفان فی علوم القرآن از محمد بن محمد العظیم آبادی الزرقانی اور بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 1948 اسوی میں لکھا ہے کہ مناحل منحل کی جمع ہے جس کا معنی پانی کی گھاٹ اور العرفان کا معنی معرفت ہے تو مکمل معنی ہوا کہ معرفت کے مقامات آپ نے اس کتاب کو کل دو جلدوں میں مکمل کیا اور کل سترہ بحث ہیں سیونٹین جن میں سے بارہ پہلی جلد میں اور باقی پانچ دوسری جلد میں ہیں آپ تعلیم مصر کی اظہر یونیورسٹی سے حاصل کی آپ نے اپنی کتاب میں تاریخ قرآن نزول قرآن مکی و مدنی صورتوں کی ترتیب رسم مصحف قرآت ترتیب قرآن مفسرین کے مناہج اور کتب تفاصیر ترجمہ قرآن اور اس کا حکم ناسخ و منسوخ محکم و متشابع اسلوب قرآن اعجاز القرآن وغیرہ مباحث پر بہت محقق گفتگو فرمائی ہے نمبر پانچ مباحث فی علوم القرآن از ڈاکٹر صحابی صالح اور بریکٹ میں متوفی 1406 ہیجری لکھا ہے کہ مصوف صحابی صالح لبنانی نے عربی زبان میں ایک جلد پر مذکور عنوان کی مناسبت سے کتاب معارف کروائی کہ جس کا بعد میں اردو زبان میں ترجمہ مولانا غلام احمد حریری رحم اللہ نے کیا تھا اپنے موضوع کی مناسبت سے یہ جامع اور بہترین کتاب ہے یہ کتاب دراصل قرآن اور علوم القرآن کی اہم مباحث پر اعتراض کرنے والوں کے جواب میں لکھی گئی ہے چھتے نمبر پہ ہے کتاب ال اقلیل یہ یہ ہے الف لام الف کاف لام یہ لام ال اقلیل فیل متشابه وال تعویل از شیخ ال اسلام احمد بن عبد الحلیم بن تیمیان تیمیان تی یہ میم یہ ہے بریکٹ میں ہے سکس سکسٹی ون سے سیون ٹوئنٹی ایٹ ہجری یہ کتاب مصر سے ایک جلد میں متبو ہے موصوف نے اس کے علاوہ ایک رسالہ اصول تفسیر کے نام سے لکھا ہے ہم آگے پیج ایٹی پر یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیون نمبر پر کتاب ہے کہ اس کتاب میں موجود قسم اور ان کے جوابات پر بھرپور طریقے سے وضاحت کی گئی ہے آٹھوے نمبر پہ علوم القرآن از تقی عثمانی لکھا ہے موصوف مفتی شفی کے فرزند ارجمن ہیں آپ نے اردو زبان میں دور حاضر کے تقاضوں کی مطابق علوم القرآن پر ایک جلد میں شاندار کتاب رقم فرمائی جس میں بالخصوص مستشقرین نہیں سوری جہجے کرتی ممیم سین تے شین رے قافی نون مستش رقین دیکھئے نا پہلے کتنا غلط پڑا و علوم القرآن پر اعتراضات کے مفصل جوابات بھی دیئے گئے ہیں اور اس کتاب کو موصوف نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں علوم القرآن اور دوسرے حصے میں علم تفسیر کے حوالے سے انتہائی محققانہ و جامع انداز سے بحث درج کی ہے اور یہ دراصل موصوف کے والد محترم کی تفسیر معارف القرآن کا مقدمہ ہے جس کو مزید مناسب کمی ویشی کے ساتھ الگ کتابی شکل میں پیش کیا گیا ہے اور نمبر نائن پہ ہم پہنچ گئے ہیڈنگ ہے مطالعہ قرآن عز مولانا محمد حنیف ندوی رحم اللہ اور بریکٹ میں 190 متبو ہے جس میں 16 ابواب کے زمن میں انتہائی جامعیت کے ساتھ علوم القرآن کے مختلف مزامین کا آہاتہ کیا گیا ہے اور علم تفسیر کے ضروری مباحث کو بھی درج کیا گیا ہے دس فے نمبر پہ علوم القرآن از علامہ شمس الحق افغانی تفصیل یہ ہے کہ اردو زبان کی ایک جلد میں یہ لکھی جانے والی علوم القرآن پر انتہائی جامع اور مختصر کتاب ہے یاروے نمبر پہ علوم القرآن از مولانا گوھر رحمان یہ کتاب دو جلدوں میں اردو زبان میں لکھی گئی ہے مفسر موصوف سرحد میں شیخ التفسیر کے نام سے پہچانے جاتے تھے وانات پر مفصل مگر جامع بحث کا احتمام کیا ہے اردو میں لکھی جانے والی کتب میں یہ کتاب اپنے موضوع کی جامعیت کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت کی حامل ہے نیز اس کے علاوہ اس موضوع پر اور بھی بے شمار کتب ہیں مثلا التفسیر والمفسرون از ڈاکٹر محمد حسین الزہبی رحم اللہ اسی کا اردو ترجمہ تاریخ تفسیر و مفسرون کے نام سے پروفیسر غلام احمد حریری نے کیا ہے منازل الارفان از مولانا مالک کاندلوی اس کی ہجے کافل افدون دال دو ششمی ہے لام واؤ چھوٹی ہے اور پھر ایون الارفان فی علوم القرآن از قاضی مظہر الدین بلگرامی پھر ہے الف لام نون کا افتے تاریخ القرآن از سید سلمان ندوی پھر زاد المصیر فی علم تفسیر اور فنون افنان فی علوم القرآن از ابن الجوزی رحم اللہ اور پھر ہے مباحث فی علوم القرآن از منائل قطان اس کے بعد نیز التبیان یہاں نیز التبیان فی علوم القرآن کے نام سے محمد علی السابونی نے کتاب رقم کی بارویں اور آخری نمبر پہ الفوز القبیر از شاہ علی اللہ لکھا ہے اصول تفسیر کے موضوع پر بنیادی کتاب مولانا شاہ علی اللہ دہلوی چار شوال 1114 ہجری بمطابق فروری 1703 اسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے ان کا نام قطب الدین تھا آپ 1176 ہجری کو بمطابق 10 اگز 1762 اسوی کو فوت ہوئے موصوف نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کے علوم خمسہ کا ذکر کیا اب یہ جو علوم خمسہ ہے وہ یہاں پر لکھے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ علم الکلام اس میں ہے کہ قرآن مجید نے مختلف احکام بیان کیے ہیں یہ احکام عقائد عبادات اور معاملات کے بارے میں ہیں اس میں شاہ علی مخاسمہ مخاسمہ کا لفظ باب مفائلہ میم فیلف این لام سے ہے اس کے لفظی معنی دو فریقوں کا یا دو افراد کا پس میں بحث و تمہیز تیمیم ہے یہ سواد اور مناظرہ کرنا ہے اسطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے بعض باطل مذاہب کے عقائد کا خاکہ بیان کیا ہے اور ان کے غلط عقائد کا رد کیا ہے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اسے اسطلاح میں مخاسمہ کہتے ہیں قرآن میں مخاسمہ مسلمانوں کا یہود نصارہ مشرقین اور منافقین کے ساتھ ہے تیسرے نمبر پہ علم التذکیر بال اللہ اور یہاں بریکٹ بلکہ ہے کہ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی وحدانیت اس کی صفات کے صحیح ادراک کے لیے انسان اور کائنات کی تخلیق اور ان کے نظام حیات کے استدلال کو شاہ علی اللہ نے تذکیر بی آل اللہ کا بیان کردہ اور تخلیق کردہ واقعات و حالات کا علم ہے جس میں ان تمام واقعات کا بیان موجود ہے جو عطاعت شعر بندوں کے انام اور نافرمان بندوں کی سزا کے سلسلے میں پیش آئے پانچوے اور آخری نمبر پہ علم تذکیر بالموت و ما بعد موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا علم کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر یہ پوائنٹ ختم ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ